اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہرت کمانے کی خاطر کسی بھی راستے سے گزرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں پھر چاہے وہ حلال راستہ ہو یا حرام راستہ ہو ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس ان کو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر ایک بڑا نام کمانا ہے جی انشاءاللہ آج میں بات کروں گا ایک ایسی لڑکی کی جس نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ کر اللہ کے سامنے توبہ کی اور اس نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی حضرت مفتی تقیہ عثمانی صاحب نے اس اداکارہ کو اس لڑکی کو مبارک باد پیش کر جب حضرت کا ٹویٹ دیکھا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اس لڑکی سے متعلق ہمیں چند باتیں کرنی چاہیے کیونکہ حضرت بہت بڑی شخصیت ہے اتنی بڑی شخصیت کا اسی لڑکی کو ٹویٹ کر کے مبارک باد پیش کرنا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی جی میں بات کر رہا ہوں ابھی حال میں ایک لڑکی سنہ خان کے نام سے جس نے ابھی توبہ کی ہے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ایک سچائی اور نیکی کے راستے پر چلنے کا عزم کیا ہے سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس لڑکی کا سنہ خان کا وہ بیان سناؤں گا جس میں اس نے اپنی تمام باتیں پیش کی ہے کہ میں نے کس وجہ سے اس فلم انڈسٹری کو الگیدہ کہا ہے یہ میری باتیں جو میں ابھی آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ اس لڑکی کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے بیان کے اندر کہی ہے غور سے سنیے گا اور دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں اور بہنوں آج میں اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پر آپ سے بات کر رہی ہوں میں سالوں سے شو بیز فلم انڈسٹری کی زندگی گزار رہی ہوں اور اس عرصے میں مجھے ہر طرح کی شہرت عزت دولت اپنے چاہنے والوں کی طرف سے نصیب ہوئی جس کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں لیکن اب کچھ دن سے مجھ پر یہ احساس افضا جمائے ہوئے ہیں کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا صرف یہی ہے کہ وہ دولت اور شہرت کمائے کیا اس پر یہ فرض آئید نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی ان لوگوں کی خدمت میں گزارے جو بے آسرا ہے اور بے سہارا ہے کیا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا بننے والا ہے ان دو سوالوں کے جواب میں مدت سے تلاش کر رہی ہوں خاص طور پر اس دوسرے سوال کا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا اس سوال کا جواب میں نے اپنے مذہم میں تلاش کیا تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کی یہ زندگی اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہے اور وہ اسی صورت میں بہتر ہوگی جب بندہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور صرف دولت اور شہرت کو اپنا مقصد نہ بنائے بلکہ گناہ کی زندگی سے بچ کر انسانیت کی خدمت کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کے بتائے ہوئے طریعے پر چلے اس لئے میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میں اپنے شوویز یعنی فلم انڈسٹری کی زندگی چھوڑ کر انسانیت کی خدمت اور اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر چلنے کا پکہ ارادہ کرتی ہوں تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی میری دعا کو قبول فرمائے نیز آئندہ کے میرے عزم یعنی اپنے خالق کے حکم کے مطابق اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استعامت نصیف فرمائے آخر میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ مجھے کبھی شوویز کے کسی کام کے لئے دعوت نہ دے بہت بہت شکریہ سنا خان میرے بھائیوں دوستو آپ نے سنا خان کا وہ بیان سن لیا جس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دو سوالوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا خاص طور سے اس سوال نے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لئے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے یعنی ان کے الفاظ تو یہ تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے لیکن بہرحال مقصد تو یہی تھا کہ اس زندگی کا کیا بننے والا ہے اب ہمیں یہاں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی اداکارہ جس کے پاس مال بھی تھا دولت بھی تھی شہرت بھی تھی عزت بھی تھی سب کچھ اس کے پاس موجود تھا لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کیا جس میں حقیقت میں کامیابی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اپنے بندوں کو قرآن کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے میں اپنی ان تمام بہنوں سے درخواست کروں گا جو اس زندگی کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہے جو مذہب بیزار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جو یہ سمجھاتے ہیں کہ مذہب اور دین یہ سب بات کی چیزیں ہیں پہلے اس زندگی کو بہتر بناو جبکہ قرآن اور اللہ پاک ہمیں بارہا یہ سمجھاتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے جب تم نے آخرت کی زندگی کو مقدم کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس زندگی کو بھی بہتر بنا دے گے آج کے دور کے اندر جو مسلم بچیاں ان لڑکیوں کو دیکھ کر ان کی راہ پر چلنے کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہے ان کو ہماری اس بہن سنہ خان سے بہت بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے گھروں کے اندر جو لڑکیاں اس بے قراری کے اندر مبتلا رہتی ہے کہ ہمیں موقع ملے ہمیں موقع ملے ہم بھی اسی طریعے سے اپنا دنیا میں نام کمائے ان کو ان لڑکیوں سے حقیقت میں عبرت لینی چاہیے کہ اس نے ایک بات کتنی پیاری کہیں کہ مجھے در اس بات کا ہے کہ میرا مرنے کے بعد کیا بننے والا ہے میرے دوستو میری بہنو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے ہمیں بھی اللہ کو ایک دن حساب دینا ہے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے کہ اللہ پاک کل روز قیامت اس چیز کا ہم سے حساب لینے والے ہیں بتاؤ زندگی کیسے گزار کے آئے ہوں اس لیے اگر کوئی بھی آدمی اس طرح کی خواہش رکھتا ہے یا کوئی بھی بچی بہن ہماری اس طرح کی خواہش رکھتی ہے اسے اپنی خواہش اور اپنی اس طرح کی عرضوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور سنہ خان کے حق میں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک سنہ خان کو اپنے اس عمل پر استعامت آتا فرمائے اور اس عمل پر چلنا ان کے لیے آسان فرمائے اور اپنی توبہ پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے سنہ خان جیسی کتنی ہی لڑکیا ہے جنہوں نے اس فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر توبہ کی ہے اور بہت ساری ایسی لڑکیا ہے جنہوں نے گھروں میں رہ کر اس دنیا کو یعنی یہاں کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا ہے تو جو بھی ہماری بہن اور بھائی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے ان کو حقیقت میں اللہ سے معافی مانگنی شاہی ہے زندگی میں اور آخرت والی زندگی میں اگر سکون شاہتے ہیں تو اسی راستے پر سکون ہے جس راستے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے جس راستے پر ازواج متحرات اور صحابیات چلی ہیں اگر ہم اس راستے پر چلیں گے انشاءاللہ اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے توبہ کا دروازہ اللہ نے ابھی کھول لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک انسان پر غرغرے کی حالت تاری نہ ہو جائے یعنی اس کے سانس چلنے نہ لگ جائے اس پر موت کے اثرات ظاہر نہ ہونے لگے اس وقت تک اللہ کے دربار میں اس کے لیے ہر طرح کی معافی ہے انسان صرف اتنا کہے گا کہ اے رب مجھے معاف کر دے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں سارے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ جو چکا چوند نظر آ رہی ہے دراصل یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس چکا چوند کو اگر اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں مرنے کے بعد اپنے لیے اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس زندگی میں اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے پھر آخر میں میں اور آپ سم مل کر سنا خان کے حق میں ضرور دعا کرے ہم سنا خان کو اس بات پر بہت بہت مبارک پیش مبارک بات پیش کرتے ہیں واقعیتاً بہن آپ کا یہ جو اقدام ہے وہ بہت زیادہ قابیر غدر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جیسی جتنی بھی بہنیں توبہ کرنا چاہتی ہے اللہ پاک ان کے لیے سارے راستے ہم بار فرمائے آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب مولانا فرمان نصیم تو گیٹ مور ویڈیوز